سامنے کے سٹورنٹس آپ اپنے اردو کی کتاب کھولیں صفحہ نمہ سترہ یہ دیکھیں یہ ہے صفحہ نمہ سترہ آپ کی اردو کی کتاب کا دیکھیں تو اس میں سوال کیا ہے نیچے دے ہوئے جملوں کو دیکھیں ان میں سے فیل اور اسم کو درست خالی جگہ میں لکھیں دیکھیں جس طرح آپ کو پتہ اسم کس کو کہتی ہے کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتی ہے جس طرح آپ نے انگلش میں ناؤن پڑھا ہے ناؤن آپ نے پڑھا ہے ناؤن is the name of person, place and anything اور فیل کس کو کہتی ہے کسی کام کو کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اس کو کیا کہتی ہے فیل جس طرح ہم کہتی ہے کہ کھانا, پینا تو یہ کام ہو رہا ہے نا پڑھنا, بھاگنا, سونا, جاگنا, آنا, جانا یہ کیا ہے یہ فیل ہے تو یہ دیکھیں ان میں سے فیل اور اسم کو درست خالی جگہ میں لکھے آپ نے اس میں سے سب سے پہلے اسم چننا ہے کہ اسم آپ نے پہلے نمبر ایک دیکھنا ہے اسم کون سا ہے اس کو آپ نے underline کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ دو باکس بنے ہوئے ہیں دیکھیں cloud shape میں ایک میں اسم لکھا ہوا ہے اور ایک میں فیل سب سے پہلے آپ نے اسم چن کے ان جملوں سے آپ نے اسے کیا کرنا ہے اس باکس میں لکھنا ہے اس کے بعد فیل چن کر آپ نے فیل والے باکس میں لکھنا ہے یہ دیکھیں نمبر ایک ہے ابو گھر آئے تو ابو کیا ہے اسم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا اسم کے باکس میں آئے گا اور گھر کیا ہے یہ بھی اسم ہے ٹھیک ہے جگہ ہے نا یہ اور آئے کیا ہے فیل ٹھیک نمبر دو دیکھیں آسمان کیا ہے اسم ہے ٹھیک جاز کیا ہے اسم ہے ٹھیک ہے اور اوڑہا کیا ہے فیل ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں ساجد پزار سے سبزی لایا تو لایا کیا ہے فیل ہو گیا ٹھیک ہے کام کر رہا ہے نا ساجد تو اس میں ساجد کیا ہے نام ہے اسم ٹھیک ہے بادار کیا ہے جگہ کا نام ہے یہ بھی اسم ہے سبزی بھی چیز کا نام ہے یہ بھی اسم ہے تو یہ تینوں کیا ہیں ساجد بادار سبزی اسم ہیں اور لایا کیا ہے فیل ہے نمبر چار دیکھیں کسان نے حل چلایا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کسان کسان کیا ہے اسم ہے حل کیا ہے اسم ہے پھر چیز ہے نا جو کھیتوں میں چلائی جاتی ہے کسان جب کھیتوں میں کام کرتی ہیں فصل اگاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کھیتوں میں حل چلاتے ہیں تو چلایا کیا ہے فیل ہو گیا کیونکہ یہ کام ہے کسان کر رہا ہے باجی کپڑے دھوتی ہے تو باجی کیا ہے اسم ہے اور کپڑے بھی اسم ہے اور دھوتی ہے کیا ہے فیل ہے کیونکہ باجی یہ کام کر رہی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں تو دھوتی کیا ہے فیل ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اسم کو انڈرلائن کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں آپ نے اس کو اسم والے باکس میں لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو انڈرلائن کر کے بتا رہی ہوں کسان اور حل اسم ہے باجی اور کپڑے اسم ہے اور جو کام ہو رہا ہے اب وہ گھر آئے رہا ہے لایا چلایا اور دھوتی ہے کیا ہے فیل ہے آپ نے اسم اور فیل ان باکس میں لکھنا ہے اب آپ کو سمجھا جائے اسم کس کو کہتے ہیں کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں اور فیل کسی کام کا کرنا یا ہونا کیا ہے فیل ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی